بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیٹس ٹو سی ایس ایس 2019 میں آپ کو خوش آمدید آج 19 اگست 2018 ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر پہلے دیکھیں گے وکیابری کو پھر دیکھیں گے کوٹیشن کو پاکستان افیرز میں آج سرویسی سیکٹر کو دسکس کریں گے پھر انٹرنیشن ٹاپک میں یو این اکنومک اینڈ سوشل کاؤنسل کو دیکھیں گے اور لاس میں ایسے رائٹنگ کمپریہنشن اور پرسی کو دیکھ لیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں وکیابری سے سب سے پہلا بارڈ ہے سیج اس کا سینٹنس دیکھ لیتے ہیں محاصرے کے دوران لوگوں نے ہورڈنگ کہتے ہیں زخیرہ اندوزی کو سیج کے دوران لوگوں نے فوڈ کی اور سپلائیز کی زخیرہ اندوزی شروع کرتی آفٹر ٹین آر سیج دیکھنمان اگرید تو فریدہ ہوسٹیجز دسکہ انٹے کی سیج کے بعد گینمان نے اگری کر لیا کہ وہ ہوسٹیجز کو چھوڑ دے گا اس کے بعد ہے میسوجنی میسوجنی کہتے ہیں عورت سے نفرت کو عورت سے نفرت کرنے کو میسوجنی بولتے ہیں جب کوئی عورت میسوجنی کے بارے میں لکھتی ہے تو وہ وکٹم کے پوائنٹ اف ڈیو سے لکھتی ہے اسلام کنڈمس تا میسوجنی اسلام عورت سے نفرت کی مزمت کرتا ہے پھر نیکس ورڈ ہے ٹیمٹیشن آپ سنتے ہیں کہ ڈیول ٹیمٹیشن لائک شیطان کا اکسانہ تو ٹیمٹیشن کا مطلب ہوتا ہے اکسانہ اب اس کا سنٹنس دیکھتے ہیں جو اکسانے پر کابو پا لیتا ہے وہ اپنے گناہ پر کابو پا لیتا ہے وہ خواہشوں پر کابو پانے میں ناکام ہو چکا ہے دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ کا ایٹیچیوٹ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو تو آئیے چلتے ہیں پاکستان افیرز میں ہم ڈسکس کریں گے آج سرویس سیکٹر کو ہم اپنا اگری کلچر سیکٹر اور انڈرسٹیل سیکٹر آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں سرویس سیکٹر تقریباً 60% آف جی دی پی کنٹریبیوٹ کرتا ہے یہ دیکھیں ایکنومک سروی آف پاکستان 2017-18 کے مطابق سرویس سیکٹر کی کنٹریبیوشن 60% ہے اگری کلچر سیکٹر کی 19 اور انڈرسٹیل سیکٹر کی 21% ہے اب سرویس سیکٹر کے اندر ٹرانسپورٹ آ جاتا ہے جیسے ٹریلویز ہو گی ائرلائنز ہو گی پھر سٹوریج آگی پھر کمیونکیشن کے اندر آپ کی جتنی بھی پی ٹی سیل وغیرہ آگی کمیونکیشن کی جتنی کمپنیز ہو گی جیز یو فون وغیرہ وہ بی سی کے اندر آ جائیں گی پھر فائنائنس کے اندر جتنی بھی آپ کی بینکنگ ہے اور انشورنس کے اندر جتنی بھی انشورنس کمپنیز ہیں وہ آ جائیں گی ہاؤسنگ کے اندر ہاؤسنگ کمپنیز آ جاتی ہیں پھر جنرل گورنمنٹ سرویسز ہیں پیٹرول ہو گیا گیا سو گیا الیکٹریسٹی ہو گیا پھر ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ یہ سب سرویس سیکٹر کے اندر آ جاتا ہے ایکنومک سرویہ پاکستان کے مطابق پاکستان نے 643% گروہت کی ہے سرویسز سیکٹر کے اندر اور یہ اس کا گروہت ریٹ ہے یارلی وائز اب دیکھیں 2017-18 کے اندر ہم نے جو سرویس سیکٹر ہے اس کے اندر 6.43% گروہت کی ہے تو یہ اس کا بریکٹاون ہے ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ کے اندر 7.5% گروہت ہے اور ٹرانسپورٹ سٹوریج اور کیمینکیشن کے اندر 3.58% گروہت ہے فائنانس ان انشورس کے اندر 6.13% ہے ہاؤسنگ سرویسز کے اندر 4% گروہت ہے جنرل گورنمنٹ سرویسز کے اندر 11% ہے اور باقی پرائیویٹ سرویسز کے اندر 6.1% ہے اور جو ہمارے پاس امپلائیڈ لیبر ہے سرویسز کے اندر وہ تقریبا 35.1% ہے ابھی ہم نے تقریبا اپنی ایکنومی کو اوورال کمپلیٹ کر لی ہے کل میں کوشش کروں گا کہ ایک آور بیو آپ کو پھر سے دے دوں اور اب آگے چلتے ہیں انٹرنیشنل ٹاپک کی طرف آج ہم دسکس کریں گے یون ایکنومک اینڈ سوشل کاؤنسل جس کو ایکو ساک بھی کہتے ہیں یونائٹیڈ نیشن کے 6 پرنسیپل آرگنز ہیں یون میں سے ایک ہے ہم تین آلڈیڈی دسکس کر چکے ہیں یہ چوتھا ہوگا اور اس کو ایکو ساک کہتے ہیں اس کے 54 ممبرز ہوتے ہیں یونائٹیڈ نیشن کے ٹوٹل 193 ممبرز ہوتے ہیں لیکن ایکنومک اینڈ سوشل کاؤنسل میں میں شاہ 54 ممبرز ہوں گے جو 3 years term کے لیے چوز کیے جاتے ہیں اور تقریباً ہر سال 18 ان میں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں 18 نے الیکٹ کر دیے جاتے ہیں اور یہ الیکٹ کیسے ہوتے ہیں ان کو جنرل اسیمبلی آف یون سیلیکٹ کرتے ہیں یہ جو 54 ممبرز ہیں ان کی الوکیشن ایکارڈنگ چو جیگرافی کل ہوتی ہے لائک 54 ممبرز سٹیٹس ہوں گے وہ ایفریکن سٹیٹس ہوں گے 18 ایشیا سپیسیفک سے ہوں گے 6 ایسٹ یورپ سے ہوں گے 10 لیٹن امریکہ اور کریبین سے ہوں گے اور 13 ویسٹ یورپ سے ہوں گے اس کا جو ایک اینویل میٹنگ ہوتی ہے وہ 7 ویک سیشن ہوتا ہے وہ جولائی کے اندر سٹارڈ ہوتا ہے ایکو سوک کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایکنومک اینڈ سوشل ایشیوز کو ایڈریس کرنا ان کے لیے پولیسی فارمولیٹ کرنا اور ریکمینڈیشنز کرنا ان کا پریزیڈنٹ ایک سال کے لیے الیک کیا جاتا ہے مس میری ہیں چیک ریپبلک کی وہ بھی اس کی پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے مشٹر منیر اکرم 2005 میں ایکو سوک کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں تو یہ پاکستان نے 2005 میں اس کی نمائندگی کی ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس کی فنکشن ہائی سٹینڈڈ اف لیونگ لوگوں کا سٹینڈڈ اف لیونگ کو انپروف کرنا ایمپلائیمنٹ اپرچونیٹیز دینا ان کی اکنومک اینڈ سوشل کنڈیشنز کو انپروف کرنا ان کی ڈیویلپمینٹ کرنا اس کے بعد انٹرنیشنل کلچر اور ایڈیوکیشنل کو اپریشن کرنا ایڈیوکیشن کو عام کرنا اس کے بعد سلوشن آف انٹرنیشنل اکنومک سوشل ہیلتھ ان ریلیٹیڈ پرابلمز اور جتنے بھی انٹرنیشنل اکنومک رائیسز ہیں ان کو اوبرکام کرنا اسی سلسلے میں یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے بھی میٹنگ کرتا ہے ایئر میں اس کے بعد سوشل ایزیوز جتنے ہیں ہیلتھ ہوگی ایڈیوکیشن ہوگی بیسک یومن رائیٹس ہوگی اس سے ریلیٹیڈ پرابلمز کو بھی دیکھتا ہے پھر یونیورسل رسپیکٹ فور دو اوبزرونس اس کے بعد یونیورسل رائیٹس کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے اندر پھر کافی سری کمیٹیز آ جاتی ہیں ان کو بعد میں ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے کومنٹس میں کہا گیا تھا کہ ایسے رائٹنگ پر بات کی جائے تو ایسے رائٹنگ کے لیے سب سے پہلی ٹیپ یہ ہے کہ اپنی رائٹنگ آج سے ہی سٹارٹ کر دیں ڈیلی ایک ٹاپک پر ضرور لکھیں اور جب آپ کے پاس چھے ساٹھ ٹاپکیں کٹھے ہو جائیں تو کسی اچھے ٹیچر کے پاس چلے جائیں اور اس سے اس کی مارکنگ کروالیں کریکشن کروالیں اپنی غلطیوں کی کیونکہ یاد رکھیں ایک ایسے یا دو ایسے سے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کہاں سٹینٹ کرتے ہو لائک آپ ایک ایسے لکھتے ہو ایکانومی کے اوپر تو میں بھی آپ کا ایکانومی کا نالج بہت سٹرونگ ہو اس کی وکیبری آپ کے پاس اچھی ہو تو آپ میں بھی وہ اچھا لکھ لو لیکن آپ جب ڈائیورس چھے ساٹھ ٹاپکس پہ لکھو گے تو اس میں ہی ہو جائے گا کہ آپ کی ایک پیٹرن سامنے آ جائے گا کہ آپ کی غلطیوں کا پیٹرن کیا ہے آپ کہاں پہ لیک کر رہے ہو تو وہ آپ کو ٹیچر بتا دیں گے کہ آپ یہاں یہاں پہ لیک کر رہے ہیں لیکن ان کو بھیجنے سے پہلے ایک دفعہ پروف ریڈ لازمی کر لیں پروف ریڈ کرنے کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ اپنی غلطیاں خود نکال سکیں گے اور نیکس ٹائم آپ وہ غلطیاں کمیٹ نہیں کریں گے تو جب ایکسپریشن کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اگر یونیٹی نہیں ہے تو وہ آپ کو وہ ٹیچر ہی بتا سکے گا اگر آپ کوئی گرمیٹیکل مسٹیک کر رہے ہیں بار بار تو تب بھی آپ کی وہ کانٹینئیس رائٹنگ کے اندر سامنے آ جائیں گی تو چھے ساٹھ ٹاپک پہ لکھیں پہلے اس کو چیک اپ کرائیں پھر نیکس ٹائم پھر نیکس ٹاپک پہ لکھیں پھر ان کو اکٹھا کریں پھر ان کو چیک کروائیں یا ڈیلی بیسنس کی اوپر آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے تو ان کو اپنی مسٹیک کو آویرنس کے ساتھ کریکٹ کریں گے تو تب آپ کا رائٹنگ ایکسپریشن ایمپروو ہو جائے گا جب آپ کا رائٹنگ ایکسپریشن ایمپروو ہو جائے گا بیسک گرامر کور ہو جائے گی تو پھر آپ ایکسپرٹ لیول پہ جا سکتے ہیں لائک آپ اپنی ایڈجیکٹیفز کو ایمپروو کر سکتے ہیں اپنی وکیبری کو اس کے اندر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ رائٹنگ کریں اس کو چیک کروائیں چھے ساٹھ ٹاپک پہ لکھیں اس کی چیکنگ کروائیں ان چیکنگ کے بعد فیڈبیک لیں اس کی ایمپروومنٹ کریں یہ دس دنوں میں یا ایک مہینے کے اندر نہیں بنتے ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے بک ریڈنگ کی حیبٹ اپنائیں جو آپ کی بکس ہیں سی ایس ایس کی ان کو فالو کریں پڑھیں اس کے علاوہ جو آپ کی انٹرسٹ ہے اس سے ریلیٹڈ بکس کو پڑھیں لائک میں کوشش کرتا ہوں کہ مہینے میں اٹلیسٹ ایک بک لازمی ختم کروں تو آپ بھی کوشش کریں ریڈنگ جتنی اچھی کریں گے اتنی اچھی آپ کی کمپریینشن ہوگی اور اتنی اچھی آپ پریسی کے اندر بھی پرفارمنس دے سکیں گے اور کمپریینشن کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھے ہوں آپ تھیم کی اوپر فوکس رکھیں نہ کسی لائن کی اوپر فوکس رکھیں نہ کسی ورڈ کی اوپر فوکس رکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ اوورال تھیم کو گیٹ کریں کہ بیسیکلی آوثر آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے اس کو انڈسٹینڈ کریں اس ٹاپک کو انڈسٹینڈ کریں ورڈ کے پیچھے بھاگنے لگ گئے یا ان کے انڈسٹینڈنگ کے پیچھے بھاگنے لگ گئے تو آپ کی ریڈنگ بہت سلو ہو جائے گی اور آپ کی کمپریینشن بہت ویک ہو جائے گی تو اوورال فلیور لیں پوری تھیم انڈسٹینڈ کریں اور یہ ریڈنگ سے ہی آئے گی جو ورڈ کے معنی نہیں آتے ایک سیکونس کے اندر پورے سینٹینس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ایک فلیور مل جائے گا کہ یہ بات کہنا کیا چاہ رہا ہے تو وہ ضروری ہے وہ انڈسٹینڈنگ ضروری ہے رادر دن کہ آپ ورڈ کیو پر فوکس رکھیں یا لائنس کیو پر فوکس رکھیں اور پریسی پہ بھی ڈیٹیل کے اندر بات کروں گا بعد میں پریسی کے اندر بھی یہ ہے کہ جب آپ کی رائٹنگ سکلز اچھے ہو جائیں گے کمپریینشن اچھی ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی پریسی آپ کی تھوڑا سا پریٹس مانگے گی جس کے بعد آپ کی پریسی بھی ٹھیک ہو جائے گی آج کے لئے اتنا کافی ہے Thank you very much اور recommendation suggestions آپ دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ایسی feedback دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب مل کے CSS کو اچھے طریقے سے crack کر سکیں گے Thank you very much